پیشتے لیکچر میں ہم نے بات ختم کی تھی کہ ہم اگلے لیکچر میں مارکہ ہنین کے خاتمے پہ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں جو اہم سبق اس میں ہے ہم ان کو ڈسکس کریں گے اور اس سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ ختم ہونے پر عرب کے مختلف قبائل اور قریش کے لوگوں میں بہت سارا مار تقسیم کیا لیکن آپ نے انسار کو اس میں سے کچھ نہیں دیا اس پر ان میں سے کچھ لوگ نراز ہو گئے چنانچہ ان میں سے کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے جاملی ہیں لہٰذا سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ اس سجدے میں بات کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا انسار کا قبیلہ آپ سے اس بنا پر نراز ہو رہا ہے کہ آپ نے جنگ سے حاصل شودہ مال غنیمت اپنی قوم میں تقسیم کرنے کا رویہ اختیار کیا اور اپنی قوم اور عرب قبائل کو بہت سا مال دے دیا جبکہ انسار کو اس میں سے کچھ بھی نہ دیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تمہارا کیا خیال ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی تو اپنی قومی کا فرد ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اپنی قوم کو اس مقام پر جمع کرو میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جا کر انسار کو جمع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے آپ نے اللہ کی بہترین حمد و سنا کے بات فرمایا اے گروہ انسار آپ لوگوں کی باتیں مجھ تک پہنچی ہیں اور آپ لوگوں کی نرازگی بھی مجھے معلوم ہوئی ہے کیا جب میں تم لوگوں کے پاس آیا تھا تو تم لوگ گمرانہ تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی کیا تم لوگ تنگ دست نہ تھے اللہ نے تمہیں غنی کر دیا تم ایک دوسر کے دشمن نہ تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہم شیر و شکر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انسار تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے انہوں نے آسکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو کیا جواب دیں اللہ اور اس کے رسول کے ہم پر بڑے احسان و فضل ہیں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم یہ بات کو ہو اور یہ سچ بھی ہے کہ آپ ہمارے پاس جھکلائے ہوئے آئے تو ہم نے آپ کی تصدیق کی آپ بے یاروں مددگار تھے تو ہم نے آپ کی مدد کی آپ بے سہارہ تھے ہم نے آپ کو ٹھکانہ مہیا کیا تو غلط نہ ہوگا ہم نے آپ کی دل جوئی کی اے گروہ انسار کیا تم اس حقیر سی دنیا کے سمان پر مجھ سے ناراض ہو رہے ہو جو میں نے اس قوم کی دل جوئی کیلئے اس وجہ سے خرج کیا تاکہ وہ لوگ اسلام کی طرف مائل رہ سکیں اور تم نے تمہارے اسلام کے حوالے کیا تم لوگ اس بات پر راضی نہیں ہوں کہ لوگ بھیڑ بکڑیاں اور اونٹ لے کر واپس آئیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھروں کو جاؤ اللہ کی قسم جس کے کب سے قدرت میں محمد کی جان ہے اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انسار میں سے ایک فرد ہوتا اگر لوگ ایک گھاٹی سے گزرتے اور انسار دوسری گھاٹی سے چلتے تو میں انسار کی گھاٹی سے چلتا یا اللہ انسار پر رحم فرما انسار کے بیٹوں پر رحم فرما اور انسار کے پوتوں پر رحم فرما سبحان اللہ آپ نے دیکھا کتنے خوبصورت الفاظ کتنے خوبصورت طریقہ کتنا خوبصورت صلیقہ انہیں بھی بتایا کہ تم کیا تھے اور اللہ نے تمہیں کیا بنایا اپنا بھی آجز کا اظہار کیا کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں کس حال میں تمہارے پاس آیا اور تم نے میرے ساتھ کتنی دل جوئی کی لیکن کتنا خوبصورت سٹائل ہے نہ اپنے کہنے پر تکبر نہ عوض بلا اور نہ ان کے اس کام پر کسی قسم کا ان کو کم تر محسوس کرنا اور پھر اس کے بعد کس طرح آخرت کی طرف ان کو مائل کرتے ہیں یہ سارے پوائنٹ اب ہم دیکھتے ہیں اس گفتگو سے لوگوں پر رکت تاری ہو گئی اور وہ رونے لگے یہاں تک کہ ان کی داڑیاں آسوں سے تار ہو گئی اور کہنے لگے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر راضی اور خوش ہیں پہلا نمبر اس میں دیکھتے ہیں ونڈ پوائنٹ اس واقعے میں بہت سے ایسے مفید اور عالی سبق ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ساتھ کو اس بات پر کسی قسم کے ملامت نہیں کی کہ انہوں نے انصار کو مطمین کیوں نہیں کیا اور نہ ہی آپ نے ساتھ سے اس بات کی دلیل پر بیس و مباسہ کیا کہ جس کی گجیش مارحل مجود تھی حتیٰ کہ آپ نے اس شخص کے بارے میں بھی سوال نہیں کیا جس نے یہ بات کی تھی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے مل گئے ہیں اور اس بات کو بھی آپ نے تصدیق نہیں کی کہ یہ جملہ کس نے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قریش کی طرف داری اور محبت کرتے ہوئے اسبیت کی وجہ سے ان کے حق میں زیادہ دے دیا یہ جملہ بھی آپ نے سنا بلکہ آپ نے اسی طرح عمومی سوال کیے جن میں بات کا رخ سب کی طرف ہو اور بات کی بنیاد پر توجہ مرکوز ہو تو یہ نہیں ہم پہلے کہتے ہیں پہلے بتاؤ کہا کس نے اگر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے سب کو پسند نہیں آیا اچھا جی سب نہیں ہمیں اس بندے کا نام چاہیے اور ہم بات چھوڑ کے اس بندے کی پیچھے لگ جاتی ہیں کہ اس کو تو ویسے ہی مجھ سے خدا واسطے کا بہر ہے وہ تو ویسے ہی جلتا ہے اس کو تو ویسے ہی کوئی سمجھ نہیں اس کا تو اور کام کیا ہے وہ تو لگائی بجائی کرتا ہے ہم دوسری طرف نکل جاتے ہیں اگر کوئی کہہ رہے کہ کوئی آپ کی بات فیملی کو پسند نہیں آئی تو یہ مت پوچھیں کہ فیملی کی کس بندے کو نہیں آئی آپ اس بات پر توجہ دیں اور اسے کلیہ کریں دوسری چیز اس میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر گرفت کرنے والے سوالات سے بات شروع کی اور اس کے بعد اس بڑے احسان کا تذکرہ فرمایا جس کی وجہ سے انسار نے مراد پائی تھی یعنی اسلام لاکر گمرائی سے ہدایت کی طرف آئے تنگ دستی سے خوشحالی میں داخل ہوئے اور عداوت اور نفرت کے بجائے بہامی محبت اور الفت سے شرشار ہوئے اصل یہ چیز ان کو یاد کروانی تھی کہ آج یہ جو جنگیں ہم جیت رہے اور مال غنیمت آ رہے اس سے پہلے کہ اپنی حالت دیکھیں کفر میں تھے عداوت میں تھے تنگ دستی میں تھے لیکن نبی کی ذات کا وہاں پہ آنا ان کے لئے بیسے برکت تھا اور پھر انہیں فتوحات ہوئی اسلام پھیلا اور مال غنیمت آزدائی پھر تیسر پوائنٹ ہے کہ پھر یہ بات طبعی تھی کہ انسار کے دلوں میں یہ خیال آئے کہ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا مدد کی تھی تصدیق کی تھی تعاید کی تھی یہ تمام باتیں ان کی خوبیاں تھی اور حق اور صداقت کا مذہر تھی چنانچہ آپ نے ان کی طرف سے نمہندگی کرتے ہوئے باتیں بھی خود ہی اشارت فرما دی تاکہ ان کی اچھائیں اور خوبیوں کا اقرار بھی ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے بلا شبہ ایسے وقت میں ان کی تصدیق کی جبکہ وہ ان کے پاس چھٹلائے ہوئے آئے تھے ایسے وقت میں ان کی مدد کی جبکہ وہ بے یار و مددکار آئے تھے اس وقت ان کو ٹھکانہ دیا جبکہ وہ بے سہارا تھے انہوں نے ان کی اس وقت دل جوئی کی جبکہ وہ نادار و تندست تھے یعنی آپ نے اس خوبی کو بھی دوبارہ دھورایا ہم ہمارے سب کوئی ایسی بات ہو جائے تو ہم ابتدائی اس کی غلطیوں سے کرتے ہیں اس کی برائیوں سے کرتے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اچھائیاں بیان کر رہے ہیں تاکہ اگلے کی دل جوئی بھی ہو جائے اور اگلے کو پتا ہو کہ یہ میرے نیکیاں بھولا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح مطمین بھی کیا پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ آپ نے اگرچہ ان کے ایک پہلو سے ملامت کی تو دوسرے پہلو سے دل جوئی بھی کی پھر آپ نے اپنی بات یہ اقرار کرتے ہوئے ختم کی چونکہ انسار اسلام میں عالی مقام رکھتے ہیں لہٰذا انہیں اسلام کے حوالے کیا پھر بتائیں کتنی بڑی نعمت ہے جس سے وہ سرفراز ہو رہے ہیں کہ دوسرے لوگ تو بھیڑ بکریوں اور اونٹ لے کر جا رہے ہیں اور انسار حتم الانبیاء افضل خالق علیہ السلام اس کے بعد آپ نے ان کے بیٹوں ان کے پوتوں تک کے لیے رحمت کی دعا کی یہ چوٹی بات ہے اگر ہمارے ماں باپ ہی ہمیں دعا دیں تے پوتوں نہ ہو دوتوں نہ ہو مجھے وہ کہنا نہیں آتا تو کتنی بڑی دعا ہوتی ہے تو یہ تو اللہ کے نبی ہیں خاتم الانبیاء ہیں ان کی دعا تھی انسار انہوں کے لیے اس کے بعد آپ نے یہ جو ان کو دعا پوتوں کی رحمت کی دعا کی لہٰذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ انسار کو ہم روتے ہوئے مطمین اور خوش ہوتے ہوئے اور خوش بختی اور سعادت کے احساس سے سشار یہ کہتے ہوئے پاتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم اور آپ کی رضا پر راضی ہیں کیونکہ خطیب بہت خوبصورت تھے خطاب بہت خوبصورت تھا الفاظ بہت خوبصورت تھے دل جوئی بھی تھی اور ان کو سمجھایا بھی گیا تھا کہ کس چیز پر مر مٹے ہو کس چیز کی طرف جا رہے ہو دنیا کی چنگا چون تمہیں اتنی ہیرہ کر دیا کہ تم بھولی گئے کہ تمہارے اندر نبی جیسی ذات موجود ہے اور ایسا بہترین لیکچر اتنے خوبصورت الفاظ تو یہ چیز ہم نے سیکھنی ہے اپنی گفتگو میں ابو حمامہ نے روایت کیا کہ ایک نوجوان لڑکے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ مجھے زنہ کی اجازت دیں گے اب کتنا مشتہل کر دینے والا جملہ ہے اور وہ بھی پیغمبر کوئی بھی سمجھے کوئی عالم بیٹھا ہو کوئی امام بیٹھا ہو کوئی دین کا درس دینے والا ہو مدارش چلا رہا ہو مسجدیں چلا رہا اور آپ جا کے مسجد کے امام سکیں کہ امام صاحب حضرت اللہ مجھے زنہ کی اجازت دے دیں کیسا لگتا ہے چار پانچ نمازیوں مجھے گئے پکڑو اس کو لگاؤ اس کو اور اٹھا کے مسجد سے بار پیکو آپ اس طرف دیکھیں دوسری طرف کیا کردار ہے لوگوں نے اسے ڈانٹا ڈپٹا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے قریب بلایا تو قریب آیا اور جب آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا کیا یہ کام تم اپنی ماں کے لئے پسند کرو گے اس نے کہا نہیں اس وقت آپ کو بتا مائیں کافی کم عمر اور جوان ہوتی تھی اور ایک ابباب کی پہلے تو دس دس پندرہ پندرہ بھی بیویاں تھی پھر اسلام کا جب حکم آیا تو چار پہ انہیں رکنا پڑا تو باز باب بیویاں جو مائیں ہوتی تھی بیٹوں سے بھی کم عمر اور چھوٹی ہوتی تھی تو کہا نہیں نے خوبی اور خالہ کا بھی تذکرہ کیا اور وہ ہر ایک کیلئے کہتا رہا نہیں آپ پر قربان جاؤں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے اس کے گناہ معاف فرما دے اور اس کی شرم کا کو محفوظ فرما دے اس کے بعد کوئی چیز اس کے نزدیک زنہ سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھی اب بتانے کا سمجھانے کا کتنا بہترین سٹائل تھا اور اتنا کبیرہ گناہ اور ایسا گندہ گناہ تھا کہ اس کی بات سن کے بھی کراہتا ہے لیکن آپ نے بیٹھ کے تسلی سے اس کی برائیاں اس کی نقصانات اسے بتائیں تو اسی طرح ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم اپنے سٹوڈنز ہیں یا ہمارے بچے ہیں یا ہمارے کولیک ہیں یا ہم سے کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے تو ہم جارہانہ سٹائل نہ اپنائیں غصے میں نہ آجیں اور کھری کھری نہ سنانے لگ جائیں اور اس کو ایزے انسان دیکھیں کہ وہ کس مشکل میں پسا ہے نہ کہ ہم کہ تم سے تو یہ امید نہیں تھی تم یہ کس طرح کے سوال کر رہے ہو اس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جو اپنے بیٹے کے نصب کا انکار رکھا رہا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی نے کالا بیٹا جنا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس اونٹ ہے اس نے کہا جی ہیں آپ نے پوچھا ان کا رنگ کیسا ہے اس نے کہا سرخ آپ نے پوچھا ان میں سے کچھ برون رنگ کے ہیں اس نے کہا جی ہیں آپ نے فرمایا یہ رنگ کہاں سے آیا اس نے کہا شاید نسل اسے کھیج کر لے گئی ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی معاملہ اس لڑکے کے متعلق ہوا ہے کہ اس سے نسل نے اپنی طرف کھیج لیا یعنی قندان میں کوئی کالے رنگ کا شخص گزرا ہوگا جس کی نسل کرتے کرتے آخر پھر آگے وہی آگے خون آ گیا ہے کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ پڑ کوتا اپنے دادا پڑ دادا کی شکل کا نکل آتا ہے بڑے بڑے کہتے ہیں کہ اس کے دادا ہو بھو ایسے ہی تھے بعض دفعہ سارے گنبی رنگیں ہوتے ہیں فیملی اور ان کا بچہ گورا چٹہ پیدا ہو جاتا ہے بعض دفعہ ماں وہ بہت گورے چٹے ہوتے ہیں اور بچہ ساملی رنگت کا ہو جاتا ہے تو انسان ننیال ددیال کسی طرف سے بھی وہ رنگ لے سکتا ہے تو آپ نے بڑے طریقے سے اس کو یہ سمجھایا اور اس کو سمجھا گیا زائد بن فعنان نامیت جہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ مدد کے لیے ہدار پر کجورے قریدی تھی اس نے یہ مدد ختم ہونے سے پہلے ہی بڑی سختی ساتھ لوگوں کے درمیان آپ سے رقم کی واپسی کا تقاضہ کیا اس نے جو باتیں کی ان میں سے یہ بھی تھی اے عبد المطلب والو تم لوگ لین دین میں بڑے ٹال مٹور کرتے ہو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مارنے کے لئے اس کے طرف بڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا انہوں سے فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ میں اور وہ تم میں سے اس بات لڑنے کی نسبت ایک دوسری بات کے زیادہ ضرورت ماند ہے تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے اچھے طریقے سے عدیگی کی تاقید کرتے اور اسے اچھے انداز سے تقاضہ کرنے کو کہتے پھر آپ نے اس کا حق ادا کرنے اور حضرت عمر کے ڈرانے اور دھمکانے کے بدلے میں بیس سات زیادہ دینے کا حکم فرمایا آپ کی اس بات پر یہودی نے اسلام قبول کرنے کا انان کر لیا یعنی آپ سے اسلام نے کہا عمر تمہارا تو کام کیا بنتا تھا مجھے کہتے کہ آپ کوشش کریں کہ اس کا قرضہ لٹا دیں اور اسے بتاتے کہ تقاضہ کرنے کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں تو یہ زیادہ بہتر معاملہ ہوتا بنسبت اس کے کہ جو آپ نے کیا اور پھر اب قرضہ بھی نہیں صرف لوٹاتے بلکہ اس کا دل جوئی کے لیے جو اس کو ڈرائیا دھمکایا گیا ظاہری بات ہے اس کے انسلٹ بھی ہوئی تاکہ وہ خوشی خوشی جائے بڑھ کے دیتے ہیں تو پھر بتائیں کس طرح نہ وہ اسلام کی طرف آتے ہیں آج ہم مسلمانوں نے اپنے عمال اور اخلاق سے دوسروں کو اس قدر بدل کر دی ہے اور یہ آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ دین دار لوگ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چیخیں چلائیں دھاڑیں اور جس پر چاہیں ہم شارٹ کرنے لگ جائیں اور جس پر جس کو چاہیں ہم جس مرضی القاب سے نوازیں میں درستوں تطریقے سنتی ہوں تو بڑی حیران ہو جاتی ہوں کہ یہ کس طریقے سے درست دیا جاتی ہے اور خاص طور پر جب گالیاں دی جاتی ہیں کسی دوسرے فرقے کو نہیں آتا لیکن بتعذیبی کے زمرے میں آتا ہے تو میں حیران ہو جاتی ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت انہوں نے نہیں پڑھی کیا قرآن سے یہ نہیں گزرے کہ انہوں نے تفسیر نہیں پڑھی اگر پڑھی ہے تو پھر ان کا یہ سٹائل کہاں سے ان کے اندر آ گیا تو ابھی یہ لیکچر جاری ہے لمبہ لیکچر ہو جائے گا اس لئے اس کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں اگلے لیکچر میں مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ سے شیئر کروں گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم مابیدن دیکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرو کا ونطوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ